نحمنہو ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد سراس برات فی القرآن فی سورة طوبہ و سورة الفتح و سورة الصف اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ ارسل رسوله بالہدہ و دین الحق لیظہره علی الدین کلی و قال عز و جل کما ورد فی سورة سبا و ما ارسلناکا الا کافتا للناس مشینا و نظیرا و قال جللو علاکا ما ورد فی سورة صف یریدون لیتفعو نور اللہ بیفواہهم واللہ بتم نوره ولو کرہا الكافرون و قال جل و علاکا ما ورد فی سورة طوبہ یریدون ان یتفعو نور اللہ بیفواہهم و یعبا اللہ الا ان یتم نوره ولو کرہا الكافرون صدق اللہ العظیم و قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ علی الجماعہ و قال صلی اللہ علیہ وسلم و قال عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالعمارہ ولا امارہ الا بالعتاعة او کما قال رضی اللہ تعالی عنہ و عن حریف شریع رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی آمركم بخمس اللہ امرنی بهن بالجماعہ والصمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ رواہ احمد والتربزی رحمہم اللہ و علیہ ابن اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات و لیس فی علقه بیعت فقد مات بیتتا جاہلیہ رواہ لیمان مسلم رحمہ اللہ رب شرح لی صدری و یسر لی ابری وحل لقدتا من لسابی یفقہ قولی اللہ و ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہمارن الحق حقا ورزقنا اتباع وارن الباطل باطلا ورزقنا اجتداب آمین یا رب العالمین آپ حضر آپ کے علم میں ہوگا کہ میری آج کی گفتگو نو نومبر کو جلسہ و یاد اقبال میں جو میں نے خطاب کیا تھا مفصل اسی کا زمیوہ سمجھ لیجے تکملہ سمجھ لیجے تتمہ سمجھ لیجے لیکن اس سے پہلے کہ میں اس گفتگو کے ساتھ آج کی گفتگو کے رب کو واضح کروں پہلے ان آیات اور احادیث کے حوالے سے میں مختصر ارز کر دیتا ہوں سب سے پہلے میں نے وہ الفاظ مبارکہ آپ کو سنائے ہیں جو قرآن مجید میں تین مرتبہ آئے ہیں بغیر کسی شوشے کے فرق ہے اور نوٹ کرنے کی قابل بات یہ ہے حضور کے سوا کسی اور اللہ کے رسول یا نبی کے لیے یہ الفاظ نہیں آئے یہ الفاظ جو کہ توں جو کہ توں وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا یعنی قرآن حکیم اور دین حق یعنی اسلام اسلام کا نظام عدل اجتماعی دے کر تاکہ اسے غالب کریں نافذ کریں اس کو قائم کریں تمام کے تمام نظام پر اچھا اس کے بعد میں نے آپ کو آیت سنائی ہے سورہ سبا کی آیت نمبر اٹھائیس ہے وَمَارْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَتًا لِلنَّاسِ بَشْهِرًا وَنَزِيرًا اور ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشیر اور نظیر بنا کر ان دونوں سے اگر آپ ملا کر نتیجہ اخص کریں گے سورہ و کبرہ کے طور پر جوڑ کر تو ایک نتیجہ لازمان نکلتا ہے کہ اللہ کے دیئے ہوئے دین دین حق کا غلبہ پورے عالم انسانیت پر ہو کر رہے گا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے لیے بھیجے گئے یہ بات ایسی تھی کہ جو ہمارے ہاں صدیوں سے ذہنوں سے پوشیدہ ہو گئی تھی جب سے ہمارا زوال شروع ہوا اور زوال کے بھی دو دور ہیں میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے نوٹ کر لیجئے پہلا عروج اسلام کا اور امت مسلمہ کا یہ ساتھ ساتھ ہوا حضور کا دور خلافت راشدہ خلافت راشدہ کے بعد سے اسلام کا ذوال شروع ہو گیا شروع ہو گیا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا تاں کہ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے آج لیکن مسلمانوں کا عروج عربوں کی قیادت میں یہ جاری رہا تھا خلافت راشدہ کے بعد بھی ظاہر بات ہے بنو میا کا دور حکومت بنو عباس کا دور حکومت پھر جو سلاتی نے آل عثمان سے مراد آٹمان ایمپائر جو ہے یہ سارا کا سارا مسلمانوں کے عروج کا دور ہے اگرچہ اس میں ایک زوال درمیان میں آ گیا تھا تاتاریوں کے ہاتھوں اور سنیبیوں کے ہاتھوں لیکن پھر ترکوں کی قیادت میں دوبارہ عروج ہوا یہ عروج بھی دوبارہ جب اپنے زوال کو پہنچا ہے تو پچھلی صدی میں انیس ست چوبیس میں اپنی انتہا کو پہنچ گیا اس کے بعد سے اللہ کے فضل و کرم سے ایک اپورڈ مومنٹ کا آغاز ہو چکا ہے جس کے بارے میں آج گفتگو ہوگی لیکن یہ بات میں آپ سے ارس کر دوں کہ یہ چیز اتنی ذہنوں سے نکل گئی تھی لوگوں کے کہ بیسویں صدی عیسویں سے قبل اس کا تصور ہی پورے عالم اسلام میں کہیں نظر نہیں آتا کہ کبھی اسلام کو دوبارہ غلبہ بھی ہو سکتا ہے کبھی اسلام کی نشت تستانیہ ہو سکتی ہے وہ تو جیسا کہ کہا تھا حالی نے کہ مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے ہمارا دریا ہمارا سمدر تو اتر ہی رہا ہے اتر ہی رہا ہے اتر ہی رہا ہے اس کے اندر جزر ہی جزر ہے جزر ہی جزر ہے مد کا کوئی سوال ہی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ قائدہ کلیہ ٹوٹ گیا ہے قدرت کا قائدہ تو یہ ہے کہ ہر مد کے بعد جزر اور ہر جزر کے بعد مد آتا ہے لیکن ہمارے ہاں تو نہیں ہے مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے بہرحال بیسوی سے دی اسوی میں اس کا غلغلہ جو ہے اللامہ اقبال کے دریئے سے برعظیم پاک و ہند کے در بلند ہوا وہ میں ابھی تفسیر بات میں ارز کروں گا لیکن یہ ہے کہ پھر ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے بیس پچیس سال ہوا ہے ہمارے دور کے جو محدث عاظم ہیں اللامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے جو ایک مجموعہ مرتب کیا مجموعہ تول احادیث صحیحت یعنی یہ کہ تمام ایک تو یہ کہ صحیحین ہمارے ہاں کہلاتی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کہ اس کے علاوہ بھی جو مختلف کتابیں ہیں مختلف مجموعے ہیں ان کے در صحیح احادیث موجود ہیں جو امام بخاری اور امام مسلم نے صحیح حدیث کے لیے جو پیمانے مقرر کیے ان پر پوری اترتی ہیں تو انہوں نے بقیہ تمام کتابوں سے بھی وہ سارا مجموعہ جو ہے